بیلجیم کا اوفیشل نیم کنگڈم آف بیلجیم ہے اور یہ یورپ کے مغرب میں واقعہ انتہائی خوبصورت ملک ہے بیلجیم کے ہمسایہ ممالک میں نیدرلینڈ، جرمنی، لیکزنبرگ اور فرانس شامل ہیں بیلجیم کا کل رکبہ تیس ہزار چھ سو نبی مربع کلومیٹر ہے کل رکبے میں سے صرف چھ اشاریہ پانچ فیصد پانی پر مشتمل ہے اور رکبے کے لحاظ سے یہ دنیا میں ایک سو چھتیس میں نمبر پر آنے والا بڑا ملک ہے دو ہزار بیس میں ورلڈ میٹر کی ریپورٹ کے مطابق بیلجیم کی آبادی ایک کروڑ چودہ لاکھ بیانوے ہزار چھ سو چالیس پشندوں پر مشتمل ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا بائیس میں بڑا ملک ہے اور یورپ کا چھٹا سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا ملک ہے ملک کا کیپیٹل اور سب سے خوبصور شہر برسلز ہے یہ شہر رکبے کے لحاظ سے چھوٹا اور زیادہ آبادی ہونے کے باوجود یورپ کا سب سے امیر ریجن ہے دوستو بیلجیم تین خودمختار حصوں پر مشتمل ہے بیلجیم کے شمالی حصہ میں فلمس ریجن جنوبی حصہ میں والونیا اور برسلز کیپیٹر ریجن ہے بیلجیم میں سرکاری طور پر تین زبانیں بولی جاتی ہیں جن میں ڈچ، جرمن اور فرنچ شامل ہیں فلمس کمیونٹی کے لوگ ڈچ زبان کا استعمال کرتے ہیں جبکہ باقی فرنچ اور جرمن زبان بولتے ہیں بیلجیم کا موجودہ نظام حکومت فیڈرل پارلیمنٹری کونسٹیٹیوشنل منارکی ہے اور ملک کا موجودہ وزیرعظم سوفی ولمس ہے 2019 میں بیلجیم کا جی ڈی پی پانسو سترہ اشاریہ چھ بلین یو ایس ڈالرز تھا اور لوگوں کی انفرادی سالانہ مجموعی آمدنی تقریباً اٹھالیس ہزار ایک سو اسی یو ایس ڈالر تھی بیلجیم کی کرنسی یورو ہے اور ایک یورو پاکستانی ایک سو اٹھانوے روپے اور انڈین اٹھاسی روپوں کے برابر ہے اور اس کرنسی کو یورو کا نام تجویز کرنے والا شخص بھی بیلجیم کا رہاشی ہی تھا بیلجیم میں گاڑیاں رائٹ سائٹ پر ڈرائب کی جاتی ہیں اور ان کے سٹیرنگ ویل لیفٹ ہینڈیڈ ہوتے ہیں مل کا کالنگ کوٹ پلس 32 ہے اور ڈومین نیم ڈارٹ بی ای ہے وقت کے لحاظ سے بیلجیم پاکستان سے 3 گھنٹے پیچھے ہے اور انڈیا سے 3 گھنٹے 30 منٹ پیچھے ہے بیلجیم نے 4 اکٹوبر 1930 میں نیدر لینڈ سے آزادی حاصل کی مل کا مجودہ فلیگ 1930 میں اپنایا گیا تھا یہ جھنڈا سرک بلیک اور یلو تین رنگوں پر مشتمل ہے بیلجیم میں ٹیکس کی شراب پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے جو کہ 40 سے 50 فیصد ہوتی ہے اس کے علاوہ دوستو ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ٹریم ریل لائن بھی بیلجیم میں ہی ہے جو نیدر لینڈ سے فرانس کے بارڈر تک چلتی ہے اور دنیا میں سب سے پہلے الیکٹرونک پاسپورٹ بھی اسی ملک نے مطارف کروایا تھا یہاں کے لوگ کام بولنا اور زیادہ سننا پسند کرتے ہیں اور موسم کا حال پوچھ لینے پر ہی دوستی کر لیتے ہیں بیلجیم کے حسبتالوں میں روبوٹ آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کی ہی زبان میں بول کر آپ کی رہنمائی کرتے ہیں یہ ملک 273 ارب ڈالرز کی اشیاء دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ کرتا ہے بیلجیم کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہونے والی چیزوں میں عدویات شامل ہیں اس کے علاوہ آرگینی کیمیکلز پلاسٹک سے بنی ہوئی چیزیں اور گاڑیاں بھی بڑی ایکسپورٹ میں شامل ہیں بیلجیم کے روڈز کشادہ اور گاڑیوں سے ہر وقت بھرے رہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت روڈز پر بہت زیادہ ٹریفک اور روشنی ہونے کی وجہ سے ان کو انچائی پر اٹھتے ہوئے جہازوں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے بیلجیم کا سب سے بڑا مذہب عصائیت ہے کل عبادی کے 62.8 فیصد لوگ عصائیت مذہب کے ماننے والے ہیں لیکن اسلام بھی اس ملک میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور تقریباً 6.8 فیصد لوگ اسلام کے ماننے والے ہیں 1.1 فیصد لوگ دیگر مذہب کو مانتے ہیں جبکہ 29.3 فیصد ایسے لوگ ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے بیلجیم کا نظام تعلیم پوری دنیا میں 19 نمبر پر آتا ہے یہاں پر شرح خواندگی 99 فیصد ہے اور 6 سے 18 سال کی عمر کے بچوں کو ہر سورت سکول میں جانا پڑتا ہے اور ملک کے تینوں ریجنز میں بولی جانے والی الگ الگ زبان میں ہی سکولوں کا نصاب بنایا جاتا ہے ملک کے کل جی ڈی پی میں سے 6 فیصد تعلیم پر خرچ کیا جاتا ہے بیلجیم کی مشہور ترین اور سب سے زیادہ پسند کی جانے والی کھیل فوٹبال ہے 2018 کے ورلڈ کپ میں بیلجیم کی ٹیم نے پوری دنیا میں تیسری پوزیشن حاصل کی تھی اس کے علاوہ بیلجیم کا دوسرا مقبول ترین کھیل ہاکی ہے بیلجیم کی ٹیم نے 2016 میں پورے ورلڈ کپ میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی اس کے علاوہ یورپ کے دیگر ممالک کی طرح یہاں پر سائیکلنگ اور سویمنگ کرنا بھی پسند کیا جاتا ہے ملک میں اس وقت سات ائرلائنز موجود ہیں جو مسافروں کو پوری دنیا میں لے جانے کا کام کرتی ہیں برسلز ائرلائن ملک کی سب سے بڑی ائرلائن ہے یورپ کا خوبصورت ترین ملک ہونے کی وجہ سے یہاں پر سیاحت کا بہت زیادہ رجحان ہے اور 2019 میں تقریباً 8.7 ملین لوگوں نے اس ملک کا سفر کیا تھا بیلجیم کی ٹریول اینڈ ٹوریزم انڈسٹری ہر سال ملک کو تقریباً 26 بلین یوروز کما کر دیتی ہے ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانے کے لیے تیز ترین ٹرینیں بھی موجود ہیں جن کے ریل ٹریکس 3140 کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ہیں دوستو آپ کو یہ جان کر تھوڑی حیرانی ہوگی کہ ملک میں مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہے اور ایک مربع کلومیٹر کے دائرے میں تقریباً 76 لوگ رہتے ہیں بیلجیم لوگوں کی عوست عمر تقریباً 81 سال ہے بیلجیم لوگوں کو پھول بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں جب کوئی بیلجیم آپ کو اپنے گھر انوائٹ کرے تو پھول یا کوئی گفت ضرور لے کر جائیں بیلجیم لوگ بحث کرنا بالکل پسند نہیں کرتے اور یہاں کے لوگ ہوتلوں میں کھانا کھانا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں بیلجیم کے زیادہ تر پبلک پیسز پر مفت انٹرنیٹ کی سہولت بھی موجود ہوتی ہے اور ملک میں پچاس لاکھ سے زیادہ لوگ موبائل اور انٹرنیٹ کا استعمال بھی کرتے ہیں دوستو اگر آپ کے پاس شینجین ممالک کا ویزا ہے تو آپ بینہ کسی روک ٹوک کے بیلجیم کا سفر کر سکتے ہیں لیکن یہ ایسا ملک ہے جو ملک کے اندر بچے کی پدائش پر کسی غیر ملکی کو نیشنیلٹی نہیں دیتا نیشنیلٹی حاصل کرنے کے لیے آپ کو کسی نیشنیلٹی ہولڈر سے شادی کرنا پڑتی ہے بیلجیم کا نیشنل اینیمل شیر ہے دوستو یہ تھی بیلجیم پر بنائے گی ایک چھوٹی سی انفرمیشنل ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ واتس ایپ یوٹیوب اور فیس بک پر ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی دوسرے ملک کے بارے میں بھی ایسی ہی ویڈیو بنائی جائے تو ملک کا نام کومنٹ باکس میں ضرور لکھئے گا تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ